موسکر بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ مدبردیش میں اپچناؤں کی بسات بچ چکی ہے بس تاریخوں کے اعلان ہونا باقی ہے تاریخوں کے اعلان سے پہلے ہی سیاسی پارہ پورے افان پر ہے کانگریز جہاں سرکار اور سندھیا پہ لگتار حملے کر رہی ہے وہیں بی جے پی بھی کملناس سرکار کے فیصلوں کو کٹ گھری میں کھڑا کر کے نشانہ ساتھ رہی ہے اپچناؤں کو لے کر دونوں ہی دل رنیتی بنانے میں جتے ہوئے ہیں ہم بھی پوری طریقے سے تیار ہیں اپچناؤں سے جڑی ہر خبر اور ہر اپ ڈیٹ اپنے درشکوں تک پہنچانے کے لیے تو لیجئے ہم حاضر ہیں چناؤں کی خبروں کا گل دستہ لے کر خاص پیشکش چوبیس کا چک ریو میں بی جے پی ہونے والے اپچناؤں میں پورو سی ایم کملناتھ کو ٹارگٹ کرنے کے رنیتی پر کام کر رہی ہے جی ہاں بی جے پی کی بیٹھک میں کملناتھ کے چنوڑا پریم پر سیاسی وار کرنے کا فیصلہ لیا گیا اس کے ساتھ ہی بی جے پی ناتھ سرکار کے وقت گوالیر چمبل اور بندے لکھنڈ کی اپیکشہ کو بھی مدہ بنائے گی کملناتھ کی گھرہ بندی کرنے کے لیے بی جے پی کیا کرنے جا رہی ہے ریپورٹ میں دیکھئے اپچناؤں میں بی جے پی کے نشانے پرناتھ چنوڑا پریم پر ہوگا سیاسی وار گوالیر چمبل کی اپیکشہ بنے گا مدہ بی جے پی کرے گی کملناتھ کی گھرہ بندی 2018 کے ودھان سبھا چناؤں سے پہلے کملناتھ کے چنوڑا موڈل کی جم کر چرچہ ہوئی سرکار بننے کے بعد کانگریس کا دعوی تھا کہ وہ اسے پورے پردیش میں لاغو کرے گی لیکن اب اسی چنوڑا موڈل کو لے کر ناؤں بی جے پی کے نشانے پر آ گئے ہیں چناؤں پربنزن سمیتھی کی بیٹھک میں بی جے پی نے تیا کیا ہے وہ اب چناؤں میں کملناتھ کے چنوڑا پریم کو مدہ بنائے گی بی جے پی بندیل خند کی اندیکھی کے ساتھ ہی گوالیر چمبل کے ساتھ بھیدھاؤں کو لے کر ناؤں پر نشانہ سادنے کی رڑنیتی پر کام کر رہی ہے بی جے پی یہ پرچارت کرنے کی کوشش کرے گی کہ کملناتھ سرکار نے سندھیا کی شیطر گوالیر چمبل کے وکاس پر دھیان نہیں دیا ناؤں کو نشانے پر لینے کے لیے بی جے پی آخرے جھٹانے میں جھٹ گئی ہے کملناتھ کے چنوڑا موڈل اور چنوڑا پریم کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے پارٹی بلے نیتاؤں کے دورے کی روپ ریکھا بنا رہی ہے گوالیر چمبل علاقے میں بی جے پی کا مکہ فوکس مکہ منٹری شیوراج سنگھ چوہان اور جیوتی راجت سندھیا کی سبھا پر رہے گا جھر کوئی سکاراتمک پرچار کا مانتہ ہم نہیں ہے اس لئے پامکٹرесп میں نکاراتمک مددوں پر چنوڑا پرچار کر رہی ہے یا اپنی بات کہہ رہی ہے اور لوگ اس کو سیکھا نہیں کرنا بھارتی جنتا پارٹی تو کارکارتا ہزار رنی تھی بناتی ہے اس لئے ہم کیا بل زھوٹے بادے اور جھوٹ پھیلا کر کے چنوڑ جیتنے والی لوگ نہیں جمین پر جنتا کے بیچ وکاس کے مددے پر کام کرنے کی رنیتی بھارتی جنتہ پارٹی کیا اور یہ چناؤ بھارتی جنتہ پارٹی برشت دوراوستہ بادی کانگریس چندوڑا 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 پریم تو کمالنات جی کو دکھ رہا تھا کہ پورے مدھی پردیش کی دنیا انہوں نے چندوڑا میں لے جا کر ایک کھڑی کر دی میرے بندل کھنڈ کی اگرکلٹر کولیج کو پنہ سے اٹھا کے چندوڑا لے گئے یہ سارے مددوں کی چرچہ ہوگی اب آپ کو بتاتے ہیں پورو سی ایم کمالناتھ نے اپنی سرکار کے رہتے چندوڑا کے لیے کیا 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 مکھی منتری رہتے کمالناتھ نے چندوڑا میں انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کولیج کا لوکہ ارپن کیا اتیادھنک اپکرانوں سے لیس بہرہ سو پچاس بیٹ والے اسپتال کی آدھار چلا رکھی زلے میں پیج علاپورتی کے لیے نل جل یوجنا کی تحت ایک ہزار چالیز کروڑ کی راشی سویکرپ کی شیطر کو کرشی اور ادھیانے کی مہا ویدیالہ کی سوگاد دی چندوالا وشویدیالہ کی اسٹھاپنا کو منظوری دی ساتھی وشویدیالہ بھون کے لیے سات سو کروڑ روپیے سویکرپ کیے چندوالا ایئرپورٹ بنانے کی یوجنا کو آگے بڑھایا شہر کے پاس گارمنٹ پارک کی اسٹھاپنا کی خوشنا کی کسانوں کے لیے چندوالا کامپلیکس سچائی پر یوجنا بنائی اس یوجنا پر پانچ ہزار کروڑ روپیے خرچ ہوں گے بی جے پی کی تیاری کو لے کر کانگریس چنتت نظر آ رہی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ چندوالا اپنی وکاس کی کہانی خود بیان کرتا ہے کاملنات نے چندوالا کے لیے جو کیا وہ کسی سے چھپا نہیں ہے بی جے پی چاہے جتنی تیاری کر لے وہ کاملنات کو وکاس کے مدعے پر نہیں گھیر پائے گی یہ بھادی اپنی پارٹی کا آروپ سرسر گلت ہے کہ انہوں نے چندوالا میں کام کر آیا پردیش میں نہیں کیا ہم نے ستائیس لاکھ کسانوں کرجہ ماف کیا پردیش کی ہرجلے میں ہوا ہم نے ایک روپے یونٹ کے حساب سے سو روپے میں بجلی دی جو کی پورے پردیش میں ایک کروڑ لوگوں کو اس کا لعب ملا ہم نے کسانوں کی چودہ سو روپے ایچ پی کی بھادی اپنی جندہ پارٹی سرکار لیتی تھی ہم نے اس کو سات سو روپے کیا ہم نے بیٹیا کی ساتھی میں انکہ آنہ ہزار روپے کیا ہم نے وردھوک کو جو کی تین سو روپے دیتی تھی بھاچپا کی سرکار ہم نے چھے سو دیا اور وہ بھی لگ بھاک ساٹھ لاکھ لوگوں کو پردیش کے تو یہ پردیش کا کام ہے بھاچپا صرف دھیان مولنے کی راجمیتی کرنا چاہتی ہے بی جے پی پورو سیم کملنات کی سرکار کے پندرہ مہینے کے کو شاسن کو پرسارت کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے بی جے پی جس طرح سے کملنات کی گھرابندی میں جوٹی ہے اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے کی چوبیس سیٹوں کے اپچناؤں میں بی جے پی کے نشانے پر کملنات تو کانگریز کے نشانے پر سندھیا ہوگے جگل کشور شرما بنسل نیوز بھوپار تو اپچناؤں کی تیاری میں جوٹی کانگریز اپنے بچے ہوئے ویدھائکوں کا منوبل بڑھانے کے ساتھ ہی پارٹی نیتاؤں کو ایک جوٹ رکھنے کا منتر دے رہی ہے پردیش کانگریز پروبھاری مکل بھاسنک نے ویدھائک دل کی بیٹھک میں پارٹی کا ساتھ دینے والے ویدھائکوں کی جم کرتہ ریف کی سب ہی ویدھائک پرشنسہ کے پانتر ہے ویدھائکوں نے جس طرح سے ایک جوٹہ کا پریچہ دیا وہ سراہنیاں ہیں مدھ پردیش میں بی جے پی مدھ پردیش کانگریز کے پرماری مکل واسنک کا یہ بیان بتاتا ہے کہ پارٹی پردیش میں ہونے والے اپچناؤں کو لے کر کتنی سجگ اور سنجید آئے واسنک آئے تو راجسبہ چناؤں کی تیاریوں کے سلسلے میں تھے لیکن ان کا فوکس ویدان سبہ اپچناؤں پر زیادہ نظر آیا ویدھائکوں کی تاریفوں میں پسیدے گڑنے اور پرشنسہ کرنے میں کانگریز پروبھاری نے کوئی کمی نہیں کی ویدائکوں کی حوصلہ افضائی کرنے کے ساتھ ہی واسنک بی جے پی پر حملہ بولنے سے نہیں چوکے مکل واسنک نے عروب لگایا کہ بی جے پی نے ستہ کے لیے لوگتنتر کی حتیہ کی واسنک نے کانگریز ویدائکوں کی سرانہ کرتے ہوئے کہا کہ سرکار گرانے والے بکاؤ تھے اور بچے ہوئے ویدائک بہادر یہ تو اس پرسٹ ہے جو بکاؤ تھے اور سب کلیر بھی ہو گیا اور خود سیورات سنگھ ہی نے اس بات کو اندور کی اپنے کارکرتاؤں کی بیٹھک میں سویکار کیا کہ سرکار گرانہ ہمارے کہندری نیتراتو کی منصہ تھی اس کے آدھار پر گرائیا کہندری نیتراتو نے لالت دے کے گرائیا پردیش کانگریز پرماری مکل واسنک کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے پورو بی جے پی پردیش ادیقش اور سانسد نند کمار سنگھ چوہان نے کہا کہ جو لوگ کانگریز چھوڑ کر بی جے پی میں آئے وہ بکاؤ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بیدائک اپنے آتما سمبان کے لیے بی جے پی میں آئے ہیں جو سوابی مانی تھے انہوں نے کانگریز اس کو ٹھوکر بار کر بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ پکڑا ہے وہ سب وہاں پر ویدائک تھے کوئی منتری تھا لیکن اپنے آتما سنمان کے لیے جو وعدے انہوں نے جنتہ سے کیے تھے کملنات سرکار وہ وعدوں کو پورا نہیں کر پا رہی تھی اس لیے انہوں نے پد چھوڑا اپنے سنمان کے لیے اپنے جنتہ کے لیے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے مکل واسنک نے ویدائکوں کی تاریف کر کے ایک تیر سے دو نشانے سادھنے کی کوشش کی ہے ایک تو آگے کی لڑائی کے لیے اپنے ویدائکوں کا منوبل بڑھایا ہے دوسرا آنے والے وقت میں پارٹی کے ساتھ نشتہ کا منتر دیا مطلب صاف ہے کہ واسنک کی نظر اپچناو کے بعد سرکار بنانے پر ہے تب ہی تو انہوں نے نشتہوان ویدائکوں کو پارٹی فورم پر سمان دینے کا وعدہ بھی کر دیا واسو چورے ونسل نیوز بھوپان گوالر میں رانی لکشوی بائی کی بلدان دیوست پر بھی اپچناو کا سر صاف دکھائی دیا ہے رانی لکشوی بائی کے سمحادی اسطل پر جم کر سیاسی بیان بازی ہوئی کانگریس نے بلدان دیوست کے بہانے سندھیا پدنشانہ سادھا تو بی جے پینے پلٹوا کرتے ہوئے کانگریس اس کو ہی کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی دیش کے لیے جہان کی باجی لگانے والی جہاسی کی رانی لکشوی بائی کا بلدان دیوست بھی سیاسی بیان بازی کا ذریعہ بن گیا پورو منتری اور بی جے پی نیتا جائبہان سنگھ پوائیہ ہر سال رانی لکشوی بائی کے سمادھی اسطل پر بلدان میلے کا ایوجن کرتے ہیں اس بار بلدان میلے میں جم کر سیاست ہوئی کانگریس نے اس موقع پر اتحاس کے پننے اُلڑتے ہوئے سندھیہ پر جم کر حملہ بولا اس کے ساتھ ہی کانگریس نے بائیس باغیوں پر بکنے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا جنہوں میں جنتہ باغیوں کو سبق سکھائے گی جنہوں نے گوالیار اور چمبل کے پانی کو ٹھگا ہو جنہوں نے متداتاؤں کے دورہ دیئے گئے ووڈ کے ساتھ دگا کیا ہو جنہوں نے اپنی راج نیتیک ماں کانگریس پارٹی سے گدھاری کی ہو جنہوں نے گوالیار چمبل کے سواہیمان کے ساتھ سمجھوتا کیا ہو ایک سچے بھارتی ہو سکتے ہیں آج وقت کا تقاضہ ہے اس ویر بھومی کے سممانیت ناغری گن اب کوہاں سا لگ بھک ساف ہو چکا ہے عام لوگوں کے سامنے ان کا چریتر آسمان میں لکھی ہوئی عبارت کی طرح اسپست ہو چکا ہے ان لوگوں کو سبق سکھانا جروری ہے رانی لکشمی بھائی کے سمادھی اسطحل پر نون سٹاپ سیاست چلی کانگریس نیتاؤں کے پہنچتے ہی سندھیا سمرتک پورو منطری اور بی جے پی نیتا پردیومن سنگھ تومر بھی پہنچ گئے اس دوران ان کا کانگریسی نیتاؤں سے سامنا بھی ہوا سندھیا پر حملے کا جواب دیتے ہوئے تومر نے کانگریس کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے گمبھیر آروپ لگائے جس سے یہاں کا نونیال اس میں نوکری کر سکے وہ پلائن نہ کرے سیاسی بار پلڑ بار کے بیج بیجے پی کے قدعاور نیتا جیبان سنگھ پوئیہ رسس کے پدادکاریوں کے ساتھ لکشوی بھائی کو شردھان جلی دینے اپواس پر بیٹھے پوئیہ نے کہا وہ تو پچھلے 20 سال سے شردھان جلی دے رہے ہیں لیکن کانگریس کو 2020 میں اچانک کیوں بلیدان دیوست یاد آ گیا بھجن سن رہے ہیں بھجن کہا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ سمادھی پر جا کر راجنیتی کون کر رہے ہیں اگر وہ ایسے کوئی باتیں کر رہے ہیں اب ان کو کوئی سپنا آیا ہوگا 2020 میں ہم تو 20 سالوں سے لگا رہے ہیں 21 سال ہے ہمارا اچھا ہے لکشوی بھائی کی یاد آئی گوالیر میں اپ چناؤں سے پہلے جس طرح سے سیاسی پارا چڑھا ہے اس کو دیکھ کر صاف ہے کہ یہاں کانگریس سندیا کے خلاف حملہ بر رخ اکتیار کرے گی تو بی جے پی سندیا کے اپمان کو مددہ بنا کر چناؤی رن فتح کرنے کی کوشش کرے گی پہلا سن بنسل لیوز گوالیر مدھ پردیش میں اپ چناؤں سے پہلے بی جے پی کو بلا جھٹ کا لگا ہے مرانا زلے میں بی جے پی کے بڑے نیتہ رہے عجب سنگھ کشوہا نے کانگریس کا ہاتھ تھام دیا چیہاں مرانا میں عجب سنگھ کشوہا بی جے پی کے بڑے نیتہ مانے جاتے تھے اور انہوں نے 2018 کے ودھان سبت چناؤں میں بی جے پی امیدوار کے روپ میں زلے کی سماولی سیٹ سے چناؤں لڑا تھا عجب سنگھ کشوہا نے کہا کہ وہ کانگریس کی نیتیوں سے پربابت ہو کر پارٹی میں شامل ہوئے ہیں کانگریس کا دامن تھامتے ہی عجب سنگھ نے دعوا کیا ہے کہ اپ چناؤں کے بعد پردیش میں ایک بار پھر سے کانگریس کی سرکاہ بنے گی عجب سنگھ کشوہا سے باتشیت کی بانسن نیوز سمبات آتا آخر شرما نے اپ چناؤں سے پہلے مدد پردیش میں بی جی پی کو بڑا جھٹکا لگا ہے سماولی سے بی جی پی کے بڑے نیتا کدہور نیتا اور جو پچھلے چناؤں میں بی جی پی کے پرتیاسی بھی تھے انہوں نے کانگریس کا دامن تھام لیا ہے ہمارے ساتھ خود جو بی جی پی سے پرتیاسی تھے سماولی سے عجب سنگھ کسوہ جی ہیں عجب جی کیا ناراجگی رہی سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہوں ناراجگی کہہ رہی جو آپ نے ٹھیک اپ چناؤں سے پہلے کانگریس کا دامن تھام لیا ہے بی جی پی کو چھوڑ دیا بی جی پی میں میں تھا ہی نہیں ہوں بی جی پی میں میں رہ ہی نہیں تھا انہوں نے جبرجشتی بلا کر مجھے سچ ساتھ دن پہلے دوہزار اٹھارے میں چناؤ لڑا دیا میں لڑ گیا تھا اور بی جی پی کی جو رائنیتی ہے وہ سامنت سائی رائنیتی ہے وہ کسی کے اپنے کے سامنے نہیں مانتی ہے نہیں کوئی بھکاس کے نام پہ تو جیرو ہے آج جنٹا کے مانی کملنا جی کو سی ایم کی پتبہ جنٹا نے بٹھالا تھا اور جی بائیس بدایا کے جو بھگے ہیں جو بی جی پی کی خرید کروچ یہ اس میں چلتا رہتا ہے اور چلاتی ہے وہ یہ بی جی پی کا سب سے بڑا گندہ سیر رہتا ہے کئی جگہ کئی سیٹوں میں ایسا کیا ہے بی جی پی نے جبکی جنٹا کانگریس کو چن کر بٹھالنا چاہتی ہے اور بٹھالا ہے کئی پردیس میں لے کے بی جی پی توڑ بوڑ کر کے اپنا سامنسائی چلاتی ہے اور نہ بکاس کوئی ہے نہ کرے گی وہ بعدے سے میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ہزار پرسنٹ کانگریس کی باپسی ہے کانگریس سرکال دوبارہ بنائے گی اور میں کانگریس کی نیتیوں سے بالکل سہمت ہوں عجب جی جس طریقے سے آپ پچھلے چناؤں میں قریب پچاس ہزار سے اوپر آپ کو بوٹ ملے تھے ایسا ہے جب یہ اوپ چناؤں کا پرچار چال ہوگا میں اچھی طرح سے وہاں کے کار کرتا ہوں سے اس ابھی چمبل سمہ کے کار کرتا ہوں سے باقی ہوں کیونکہ یہ کوئی بھی سب بی جی پی کو ہرانے کا کام کرے گے جو میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دینا چاہتا ہوں آپ کیا کانگریس میں کیا امید دیکھتے ہیں آپ کانگریس میں آپ آئے ہیں تو آپ آنگے کیا دیکھتے ہیں کانگریس میرا کام دیکھ کر ایک دن تو مجھے آسیرواد ملے گا کبھی نہ ابھی نہیں ملے گا دو ہزار تیسے ملے گا تیسے میں نہیں ملے گا ٹھائیسے ملے گا اور نہ ملے تو کوئی بات نہیں ہے مجھے نیتی جب اچھی کانگریس کی اچھی نیتی لگی ہے تو میں کام کروں مطلب آپ کو ٹیکٹ نہیں ملے گا تو بھی آپ کی کوئی ناراجگی نہیں رہی نہیں کوئی ناراجگی نہیں رہی سنگاولی سے قددہ پر نیتا جائے سنگھ کو سواجین ان کا سابطور پر یہی کہنا ہے کہ وہ کانگریس کی نیتیوں کو مانتے ہوئے کانگریس میں سامل ہوئے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپچناؤں میں کانگریس کی طرف سے پرتیاسی ہوں گے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طریقے سے 22 جو نیتا ہیں کانگریس سے بی جی پی میں سامل جو ہوئے ہیں تمام سیٹوں پر بی جی پی کو بروت کا سامنہ کرنا پڑے گا اسی کے چلتے وہ بھی اب کانگریس میں سامل ہو چکے ہیں اور جلد ہی اپچناؤں میں اس کا اثر ضرور دیکھنے کو ملے گا کیمرہ پرسن اشنی سنگھ کے ساتھ آکر سرما بانسل نیوز بھوپال اپچناؤں کی بساتھ شیوپوری کے پہری ویدان صفحہ میں بھی بچ چکی ہے برتے سیاسی پارے کے بیچ کانگریس بی جی پی میں آروپ پرتی اروپ کا دور بھی جاری ہے کانگریس جہاں بی جی پی سرکار کو خرید فروغت والی سرکار بتا رہی ہے وہیں بی جی پی کا کہنا ہے کہ وہ کملنات سرکار کی وعدہ خلافی کو جنتہ کے بیچ لے کر جائے گی پہری ویدان صفحہ میں دھیرے دھیرے اپچناؤں کی تپش محسوس ہونے لگی ہے کانگریس اور بی جی پی دونوں جور شور سے جیت کا دعویٰ کر رہی ہے جیت کے دعویٰوں کے بیچ وار پلٹ وار کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے کانگریس کا آروپ ہے کہ بی جی پی نے خرید فروغت کر کے پردیش میں کانگریس کی سرکار کو گرا دیا کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ جنتہ کے جنتہ دیش کی کالا بازاری کو مددہ بنا کر پورے مکھے منتری کملنات کے نطرت میں ہی چناؤں لڑے گی برسوں پرانی پارٹی ہے چہرے کی آؤں سکتہ نہیں ہے ایسے ماننی ہے کملنات جی مددیش کے ہمارے چہرے ہیں اور وہ چناب جنتہ کے جنتہ دیش کی کالا بازاری کی ہے ان کی چروں کو بینکاب کرنا ہے اور اس کا فصلہ آنے والے سنوے چناؤں میں جنتہ جنرور کرے گی بھئی کانگریس کے آروپوں پر پردوار کرنے کا بی جی پی کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی ہے بی جی پی کا آروپ ہے کہ کملنات سرکار نے شیوراز سرکار کی کئی جن ہتیشی یوجنائیں بند کر دی تھی جس کو لے کر جنتہ ناراض ہے بی جی پی کا کہنا ہے کملنات سرکار نے چناؤں میں بیروزگاری بھتتا کسان کرج مافی کا بادہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا پارٹی اب انہی مددوں کو لے کر جنتہ کے بیچ جائے گی سمگر مدھ بردیش کے مکمنتری تھے اور سمگر مدھ بردیش پر انہوں نے دھیان نہیں دیا کہ انہوں نے چھل بڑا پر دھیان دیا تو ہم وہ ساری اپنے پرانے کارکال میں جنتہ سی کلیانکاری ہو جنا ہے نہیں انہوں نے جو دھوکے بازی کر کے اپنی سرکار بنائی تھی اور جو سرکار نے کام کیے اور دھوکہ دیا کہ ہم بیرودگاری بھتتا دیں گے ہم کسانوں کرج ماف کریں گے اور جو جنہیں تیسی یوجنا ہے تھی وہ انہوں نے بند کر دی ان سارے جو کانگریس کے جو کارنامے رہے جنسے گاؤں گریب کسان سبھی پریشان رہے پوری بدان سبا سیٹ سندیا سمرتھک سوریش دھاکڑ کے اسطیفہ دینے سے کھالی ہوئی یہ لگ بھک تیہ ہے کہ بیجپی پوری سیٹ سے دھاکڑ کو بدان میں اتارے گی کانگریس ابھی پرتیاشی چہن کی جدو جہد میں لگی ہے اپچناو سے پہلے جس طرح سے بیانبازی ہو رہی ہے اس سے اتنا تو تیہ ہے کہ پوری کی چناوی جنگ کا رنگ پردیش کے سیاسی اتحاس میں اپنا اثر جرور چھوڑے گا فرمان علی بنسل نیوز شیوکری پردیش میں چوبیس سیٹوں پر اپچناو ہونے ہیں اسے میں پارٹی کے بھی تر ہی من مٹھاؤ تیکھنے کو مل رہا ہے دیواز میں کانگریس نیتا اور جنپت اپاد دھاکش راجین رو سنگھ بیس نے پارٹی کے سینئر لیڈر اور پور منتری سجن سنگھ ورما پر گمبھیر آروپ لگائے انہوں نے کہا کہ ان کے شیطر میں آئیجت ہونے والے کارکرم میں مکھی آتی تھی کے روپ میں سجن سنگھ ورما نے آنے کے لیے ہامی بھری تھی لیکن اب منہ کر دیا جس سے ان کی شیطر میں چھوی خراب ہو رہی ہے وہیں شہر کانگریس ستھیکش منوج راجانی نے سجن سنگھ ورما پر لگے آروپوں کو سرے سے خارج کر دیا مکھی آتی تھی کے روپ میں میں نے سب سے پرمیسن لی اور سممان کی روپ میں ان کو بلائے میں نے ایک ہزار کارڈ بھی چھپا لی دے ماننی سجن سنگھ ورما مکھی آتی تھی کے روپ میں انہیں کل میرے کو نکر کر دیا ملے پر ٹائم میں نہیں آ سکتا ہوں پہلے ہاں کری جب ہی تو کارڈ نام چھپایا کیا لگتا آپ اس کے پیچھے کارڈ کیا ہے اس کے پیچھے مان سممان کی بات ہے کہ میرا شیطر میں بہت لوگوں کو میرے کو چھاتے ہیں وہ سمجھے کہ بیعا یہ راجان کا کریس نہیں بننا چاہیے میرا کریس گھٹنا نہیں چاہیے کچھ ہوگا ہے ان کی بانتکتا یہ انہیں سوڑنا چیئے کہ ہم پارٹے کے لئے تلوے میند کر رہے ہیں یہ پارٹے کے لئے ستیا ناس اور چناؤں ہرانے کے لئے بیٹھے ہیں یہ ان کی رن نیتی ہے ملپت کے اپادیاکش بھائی راجان سنگھ بیس دوارہ جو آروپ لگایا گئے ہیں وہ سراسر گلت ہے میں خود ان کے ٹچ میں تھا کلی میری ان سے چرچہ ہوئی تھی سبمن میں باویس طریق کو جو کائکرم نظاریت کیا گیا بڑی چھوڑنائی کا وہ سمائے انہوں نے گیارہ بجے کا نظاریت کیا تھا اور اسی دن شپرا بلاک کی بیٹھک کا بھی آوجین کرنا ہے چونکہ وہ چناؤں کی تیاریاں پورے مدویش کی ماننی سرجن ورماجی دیکھ رہے ہیں تو ان کو واپس بھوپال پہنچنا ہے تو یہ کبھل چرچہ ہوئی تھی کہ ان سمائے کا ایڈیسمنٹ کر لیں پہلے اگر گیارہ بجے دیواز کی بیٹھک کم دیواز میں کر لیں اور اس کے بعد چورلائے کا کائکرم کرتے بھوپال نکل جائیں تو ان کو ایک آٹھ گھنٹے کی بچت ہو جائے گی ساجن بھائی کو کہ وہ اتنی سی بات تھی بدناور میں پیتھا کوئی سے کچھ بڑھوڈا تک تیرہ کلومیٹر سلک کا نرمال بیٹھ سات سال میں نہیں ہو پایا ایسے میں اپچناو میں سلک نرمال کا مدہ گرم آ سکتا ہے بتا دیں کہ سلک نرمال کو لے کر گرمیڑوں نے دھرنا بردشن چکہ جام ہو خرطال بھی کی لیکن ان کو صرف آشراسن ہی ملا اتنا ہی نہیں سات سال میں تین بار ودھائک اور تین بار سرکار بدل گئی لیکن سلک کی حالت دنوں دن بتر ہوتی گئی اور اب کیچڑ میں تبدیل ہو چکی سلک پر بسوں کا آوہ گمن بھی بند ہو چکا ہے جس کی وجہ سے کسانوں کو پچ منڈی تک اپنی فصل لے جانی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور گرامیڑوں کو بھی کافی دکت یہاں پر ہوتی اپ چناؤں کے لیے مدھ پردیش میں کانگریس کے لیے ستہ کی چابی ہو سکتے ہیں تب ہی تو کانگریس نے ان چناؤں کے لیے کمر کس لی ہے کانگریس کے سبھی پر مکھ مورچہ پرکوشت سکری ہو گئے پردیش کی چوبیس سیدوں پر اپ چناؤں ہونا ہے یہاں او بی سی ووٹر کو سادھنے کے لیے کانگریس کے راشتری پشلہ ورگ سنگٹھن کے نیتاؤں کو سکری کر دیا گیا جس کی کمان چتیز گل کے گرمنتری تامردھر ساہو سبھال رہی ہیں گروبار کو دوسرے دور کی ویڈو کانفرینسنگ کے بعد کانگریس پشلہ ورگ سنگٹھن کے راشتری اتھکش تامردھر ساہو نے مدھ پردیش کے نیتاؤں کو چناؤی زمداری دی جن زلوں کی سیدوں پر اپ چناؤں ہیں وہاں کے زلہ دھکشوں اور پدادکاریوں کو کانگریس پشلہ ورگ سنگٹھن اور اپنے امیدواروں کو جتانے کی پر جور کوشش بھی کرے گا مدھ پردیش کے جو اپنے او بیشی کے چیئرمن ہے پردیش کے اور جتنے پدادکاری اور ڈسٹرک چیئرمن بلاگ کے ان لوگوں سے ویڈیو کانفرینسنگ سے میٹنگ لیا میٹنگ لے کے ان سب کو نردیش دیا کوروینا کے لیے بھی پہلے میٹنگ کر کے نردیش دیا تھا کوروینا میں ان کے بھاگی داری کے لیے ان کو بدھائی بھی دیا ابھی لگاتار دھیان دینے کی بات بھی کہی چناؤں کے لیے میں نے ان کو نردیشت کیا ہے کہ پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی اس کو ہم کو کام کرنا ہے جتانا ہے پردیش سرکار بنانے کے لیے ہمارے خاص کارکرم افلالترہ ہی کھبرنہ لگاتار شاری ہیں آپ دیکھتے رہیے بانسن نیوز مسکر موسیقی